اگر عید کا روزہ غلطی سے رکھ لیا جائے جی توڑ دیں گے فوراں توڑیں گے جو لوگ سعودی عرب سے پاکستان آئے اور وہاں انتیس روزے انہوں نے رکھے ادھر آئے ادھر چل رہا تھا اٹھائیس ماہ روزہ اور اگلے دن یہاں انتیس ماہ ہوا اور انہوں نے رکھ لیا تیس ماہ تو تیسوے کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے اب یہاں پہ جب پاکستان میں تیس ماہ روزہ ہوگا آپ کا وہ اکتیس ماہ بن جائے گا تو آپ نہیں رکھیں گے لیکن عید نہیں منائیں گے عید ادھر کے مطابق منائیں گے روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ قرآن میں آئے کہ روزوں کی گنتی پوری کرو اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ چاند یا اونتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا تو گنتی تیس پہ پوری ہوتی ہے وہ جو اکتیس ماہ روزہ ہے وہاں رکھنا جائز نہیں ہے لیکن اس دن عید بھی آپ نہیں کریں گے عید یہاں کے مطابق کریں گے البتہ وہاں سے آپ آئے اٹھائیس ماہ روزہ تھا سعودیہ میں انتیس ہوئے یا سعودیہ میں تیس ہوگے اور یہاں پہ انتیس ہوئے روزے تو آپ یہ نہیں ہیں کہ وہاں سے آئے ہیں تو آپ عید کے بعد ایک روزے کی قضاء دیں گے نہیں یہاں آپ کے انتیس جیسے ہی پورے ہوگے تو چاند کا مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا قرآن جب کہتا ہے گنتی پوری کرو تو گنتی سے مراد ہے انتیس یا تیس دونوں میں سے ایک اگر پاکستان میں انتیس روزے ہوئے چھبیس آپ نے سعودیہ رکھے تھے سعودیہ میں تیس ہوگے اور پاکستان میں انتیس ایک دو بار ایسا بھی ہوگیا جب ہماری کٹھی اید آئی ہے نا اس میں وہاں تیس ہوئے ہیں مارے انتیس ہوئے ہیں اس دوہ تو بہنی چاند کیسے نظر آئے مجھے سمجھ نہیں آئی افغانستان میں چاند نظر آگئے سعودیہ میں نہیں نظر آیا لو جی بیسے آپ کا گلہ انہوں نے دور کر دیا جو آپ لوگ گلہ کرتے تھے نا ہمارے کے پی والے لوگوں کو کہ یہ سعودیہ کے ساتھ اید کرتے ہیں عید کی انہوں نے سعودیہ تو بھی ایک دن پہلے کر لئی ہے اون خوش ہو البتہ میرا دل انہوں نے رکھا ہے کیونکہ میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ ہمیشہ انتیس روزے رکھتے ہیں یہ تیس نہیں رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے اس سال بھی انہوں نے انتیس رکھے ہیں سعودیہ میں اس سال تیس ہوئے ہیں انہوں نے انتیس راکھے اپنی کر لئی سعودیہ سے ایک دن پہلے میرا انہوں نے بھرم رکھا ہے تھانکیو جی